کیا دعا کی قبولیت کی گھڑی میں سے ایک گھڑی آزان کے بعد دعا مانگنا بھی ہے نیز آزان کے بعد کی دعا کہاں تک پڑھنا ثابت ہے بتا دیجئے یہ بات کہ قبولیت کی جو گھڑیاں ہیں اس میں آزان کے بعد کا وقت بھی شامل ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل مثل ما یقول المعزنون جیسے معزنین حضرات کہتے ہیں اس طرح کہو اور جب آزان ختم ہو تو فیدان تہیت فسل تعتا جب آزان تم ختم کر دو انہیں آزان کا جواب دے دو تو پھر مانگو تجھے دیے جائے گا اور ایک روایت میں جیسے آتا ہے کہ آزان جب ختم ہو تو مجھ پر درود بیجیں پھر وسیلہ والی دعا اور پھر اپنے لئے دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی قبول ہوتی ہے تو یہ مبارک گڑی ہے دعا کی قبولیت کی اس لیے اس میں آزان کا جواب بھی دینا چاہیے اور بعد میں درود شریف درود شریف کے بعد وسیلہ کی دعا اور وسیلہ کی دعا کے بعد پھر اپنے لئے دعا بھی مانگنا چاہیے یہ تو ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ آزان کے بعد کی جو وسیلہ والی دعا ہے اچھے اس میں ایک بات اور بہت اہم بات وہ یہ کہ ملالقائی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرے لئے وسیلہ کی دعا مانگتا ہے تو اس کے لئے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے یا واجب ہو جاتی ہے اس میں ایک نقطہ بیان فرمائے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آزان کا جواب دے پھر درود شریف پڑے پھر وسیلہ کی دعا مانگے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس لئے کہ شفاعت اسی کے لئے ہوگی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا دوسری بات یہ کہ وسیلہ والی جو دعا ہے اس میں ایک تو اضافہ لوگ کرتے ہیں وَدْدَرْجَةَ الْرَفِعَةَ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے باقی آگے دعا کہاں تک ہے تو بعض روایات میں اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادْ تَقْ بھی ہے اور بعض میں وَعَدْتَهُ تَقْ بھی ہے زیادہ تر روایات میں وَعَدْتَهُ تَقْ ہے تو وہاں تک پڑھ لے تو بھی سنت ادا ہو جائے گی اور اگر اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادْ تَقْ بھی سنت ادا ہو جائے گی تو بھی سنت ادا ہو جائے گی بہت شکریہ آپ